جب آپ اپنی مارکٹنگ کمیونکیشن کمپین ڈیزائن کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ ایفیکٹیو ہو تو ایک آیادہ موڈل ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے یہ اے آئی ڈی اے کو آیادہ موڈل کہا جاتا ہے یہ پرموشن کا بہت اہم موڈل ہے یہ موڈل چار الفی بیٹس اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اے کا مطلب اٹینشن ہے آئے کا مطلب انٹرسٹ ہے ڈی کا مطلب ڈیزائر ہے اور اے کا مطلب ایکشن ہے میں چاہوں گا کہ کچھ وقت کے لیے آپ ماضی میں چلے جائیں کس ماضی میں جائیں آپ بھائی وہ پہلے ٹاپ ایکس جو ہم نے سٹیڈی کیے تھے خاص طور پر وہ ٹاپ ایکس جو ہم نے کنزیومر بیہیوئر کو سمجھتے وقت سٹیڈی کیے تھے وہاں ہم نے کنزیومر کا بائنگ پروسس ریگلر بائنگ پروسس بھی پڑھا تھا اور بائنگ پروسس پر انیو پروڈک بھی پڑھا تھا کچھ یاد آیا؟ ہاں بلکل آپ کو ٹھیک یاد آیا اگر یاد نہیں آیا تو دوبارہ وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں دیکھیں اس پروسس نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ سب سے پہلے لوگ کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یعنی اویر ہوتے ہیں اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اویر ہی نہیں ہوتے ہیں تو بات آگے نہیں بڑھتی ہے تو پہلا چیز یا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ پیپل بکام اویر آف سامتھنگ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو جس کے بارے میں لوگ اویر ہوں ان کی اس میں دلچسپی بھی پیدا ہو لیکن آف کورس اویرنس کے بعد کچھ لوگوں کی اس چیز میں دلچسپی انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے جب انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر لوگ کسی چیز کو ڈیزائر بھی کرنے لگتے ہیں یعنی اس چیز کے لیے ان کے اندر خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مگر ہر چیز ہماری ڈیزائر نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی چیز جب ہماری ڈیزائر بن جاتی ہے تو ہم اس سے قریب آ جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بارے میں کوئی ایکشن لیں گے ایکشن کا مطلب یہاں پر ہے کہ ہم اس کو بائے کریں گے یا بائے کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ ایارہ موڈل جو آپ کے سامنے میں نے گسکس کیا ہے اس کا مارکٹنگ کمینکیشن سے کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے جناب چونکہ جب آپ اپنی مارکٹنگ کمینکیشن کمپینز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو کمپینز کو ڈیزائن کرتے وقت آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پرادکٹ ہے وہ اس وقت کس سٹیج پر ہے یعنی مارکٹ کی ریڈینس اس پرادکٹ کے حوالے سے کیا ہے لوگ کیا فولی طور پر اس کے بارے میں اویر ہو گئے ہیں کیا لوگوں کا اس میں انٹرس ڈیویلپ ہو گیا ہے لوگوں کی ڈیزائر آ گئی ہے لوگ ایکشن لے رہے ہیں یہ ایکشن لینے کے قریب ہیں آپ کو ایویلیویشن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے عام طور پر نئی پرادکٹ کے لیے جب آپ مارکٹنگ کمینکیشن کمپینڈ ڈیویلپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اول حصے میں ابتدائی حصے میں آپ کا زیادہ فوکس چیز کے بارے میں اویرنس پیدا کرنا ہوتا ہے دوسرے لیول پر آپ اس طرح سے اپنی کمپینڈ بناتے ہیں کہ لوگ انٹرسٹڈ ہو جائیں اس کے اندر اور پھر آپ ایسے انسینٹیوز دیتے ہیں کہ لوگ ڈیزائر پیدا کریں اور فائنلی آپ اس کو خریدنے پہ لوگوں کو مائل کر لیتے ہیں کیا آپ کو یہ میری بات کلیر ہوئی بلکل میں چاہوں گا یہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تخیلاتی پرادکٹ بنائیں یا اپنی کوئی ڈریم پرادکٹ سوچیں اور اور اس کی ایک ذری بات ہے کہ پرادکٹ آپ بعد میں سوچیں گے پہلے آپ کوئی نیٹ دیکھیں گے جس کو آپ نے سرپ کرنا ہے اس کے لیے وہ آپ کی پرادکٹ ہوگی پھر ایارڈا مارڈل کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپینڈ ڈیزائن کریں مارکٹنگ کمینکیشن کمپینڈ مجھے امید ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بہت حد تک کلیر ہو جائے گا کہ ایارڈا مارڈل کس طرح آپ کی مارکٹنگ کمینکیشن کو افریکٹیو بنا سکتا ہے hope this is clear thank you very much